السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اردو ڈیزائنر اپلیکیشن کی سٹنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ اس کو کس طرح سے سٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بعد لوگوں کو شکفہ تھا کہ جب ہم کوئی چیز دوسری جگہ سے اٹھا کے لاتے ہیں تو ہماری اپلیکیشن بند ہو جاتی ہے یا کسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے تو اپلیکیشن کو منمائز کرتے ہیں تو وہ بند ہو جاتی ہے تو اردو ڈیزائنر نے اپنی سٹنگ تھوڑی سی تبدیل کی ہے تاکہ لوگوں کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا اردو ڈیزائنر اوپن کرتے ہیں اردو ڈیزائنر اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہ دیکھیں اپشن ہوا کرتا تھا تو یہاں پہ ہم نے صرف لنگویج چینج کرنے کیلئے اپشن دیا ہے تاکہ جو لوگ اردو میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا انگلیش میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ یہاں سے اپنی لنگویج یا زبان تبدیل کرسکے فر ایکزامپل ابھی انگلیش میں جل رہی ہے تو نیچے اردو کا اپشن آ گیا ہے اگر آپ اس اردو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ساری سٹنگ جو ہے وہ اردو میں ہو جائے گی دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ساری سٹنگ وغیرہ اردو میں ہو گئی ہے ابھی نیچے دیکھیں جہاں پہ اردو لکھا ہوا تھا تو وہاں پہ انگلیش کا اپشن دیا گیا ہے تو ابھی دوبارہ اس پہ انگلیش پہ کلک کریں گے تو ساری سٹنگ جو ہے وہ انگلیش میں ہو جائے گی یہ لوگوں کی آسانی کیلئے دیا ہے دوسری سٹنگ یہاں پہ جب اوپر دیکھیں تو تین چھوٹی چھوٹی لینے بنی ہیں یہاں پہ اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے دیکھیں یہاں دیکھیں یہ سٹنگ کا اپشن ہے تو یہاں پہ اگر آپ ڈیزائننگ وغیرہ بناتے ہیں اور اس کو آپ نے آف رکھا ہے تو آپ کا جو ڈیزائن ہے کام کرتے کرتے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی یا کوئی کال آ گئی آپ نے ویٹس اپ پہ کوئی میسج بیجنا ہے تو جب وہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو اردو ڈیزائنر خود پہ خود بے گراؤنڈ میں آف ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل نے ساری جو آٹو سٹنگ ہوتی ہے وہ ساری سٹنگ جو بے گراؤنڈ میں چلتی رہتی ہے وہ آف کر دیتے ہیں کیونکہ موبائل کی ریم پہ یا موبائل پہ بوجھ آتا ہے تو اس وجہ سے وہ آٹومیٹک طریقے سے آف ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو آن رکھیں گے اور آپ کام کرتے ہیں تو درمیان میں کہیں جانا ہوا یا ویٹس اپ پہ میسج بیجنا ہوا یا کوئی اور کال آ گئی تو یہ بے گراؤنڈ میں جب رن ہوتا ہے تو جب تک آپ اس کو خود آف نہ کر دیں یہ آن ہی رہتا ہے اور آپ کا کام جہاں پہ آپ نے چوڑا ہوتا ہے وہیں پہ رہتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے دوسری سٹنگ آٹو سیونگ ڈیزائن یہ پہلے بھی شامل تھا تو ابھی اس کو ہم نے توڑا سا چینج کر دیا ہے وہاں پہ سٹنگ میں الگ آپشن آتا تھا تو یہاں پہ کلک کرنے سے آپ اس کو آف آن کر سکتے ہیں یہ لوگوں کیلئے آسانی کیلئے ہے اگر آپ اس کو آف رکھتے ہیں تو آپ کی جو ڈیزائن بنے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک طریقے سے سیو نہیں ہوتے یہ آٹو سیو کا آپشن آپ ہمیشہ آن رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ رن اپ بیگراؤن جب آپ کرتے ہیں تو اس کا کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ اوپر اس کا آپشن آتا ہے کہ اردو ڈیزائنر از رننگ تو یہ لوگوں کو مسئلہ دیتا ہے کہ آپ کا اردو ڈیزائنر جو ہے وہ بیگراؤن میں رن کر رہا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی ڈیسٹر اپ ہوتا ہے تو وہ یہاں سے آف کر سکتا ہے اگر ڈیسٹر اپ نہیں ہوتا اور اس کو چاہیے ہوتا ہے کام کرتے کرتے وہ آف نہ ہو جائے تو پھر وہ یہاں سے آن رکھیں اور استعمال کریں فر ایکزامپل ابھی میں نے اس کو آن کیا ہے بیگراؤن میں یہ دیکھیں اوپر اردو ڈیزائنر کا جو آئیکن نظر آ رہا ہے تو یہ کچھ لوگ اس سے ڈیسٹر اپ ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ آئیکن یا نوٹفیکشن کیوں آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اردو ڈیزائنر کا جو رن ان پی گراؤن اپشن ہے وہ آن رکھا ہے تاکہ اگر آپ کوئی چیز کام کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ اردو ڈیزائنر سے باہر جاتے ہیں کال کرتے ہیں میسج کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا اردو ڈیزائنر جو ہے وہ بیگراؤن میں رن ہے آن ہے اگر آپ دوبارہ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آن کریں اور اپنا کام مکمل کریں اگر آپ اس کو آف رکھتے ہیں اگر آپ اس کو اردو ڈیزائنر کی سیٹنگ میں جا کے اس کو رن ان بیگراؤن اپشن آف رکھتے ہیں تو اردو ڈیزائنر جب منیمائز کرتے ہیں باہر جاتے ہیں تو اردو ڈیزائنر خود بخود آف ہو جاتا ہے تو یہ نوٹفیکشن اس وجہ سے ہوتا ہے دوسری سٹنگ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اوپر تین چھوٹی چھوٹی لائنیں بنی ہیں یہ تو اس پہ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے سٹنگ میں ایک آپشن آتا ہے دیکھیں یہ یہاں پہ جب آپ یہ دیکھیں فرسٹ والا رن ان بگ راؤنٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیزائن بناتے ہیں درمیان میں کوئی اقال آ گئی یا ویڈس اپ پہ آپ نے کوئی میسج دینا ہے یا کوئی چیز گوگل کروم سے اٹھانی ہے تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں اگر آپ نے یہ آف کیا ہے تو یہ بگراؤنٹ میں جاتے ہی یہ آف ہو جائے گا اردو ڈیزائنر کلوز ہو جائے گا تو اگر آپ اس کو رن کرتے ہیں رن ان بگراؤنٹ آن رہے تو اس کو آن رکھیں اور آپ کام کرتے ہیں کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو یہ بگراؤنٹ میں رن کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ جو نوٹیفیکیشن سے تنگ ہوتے ہیں تو اس کے یہ رن جو ہوتا ہے تو اوپر اس کا ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے اردو ڈیزائنر ایز رننگ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا بگراؤنٹ میں اردو ڈیزائنر رن کر رہا ہے اردو ڈیزائنر آن ہے اگر آپ کام کرتے بھول گئے ہیں تو اس کو آپ دوبارہ سے اوپن کر سکتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہے اگر آپ اس کو آف کرتے ہیں اسی طرح تو آپ کا جو اردو ڈیزائنر ہے وہ بیگراؤنڈ میں آف ہوتا رہے گا اگر آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں یا کال اٹھاتے ہیں یا کوئی میسج کرتے ہیں تو یہ بیگراؤنڈ میں جاتی ہی آف ہو جائے گا آپ بے شک کوئی چیز اٹھائیں کال اٹھائیں کام کریں تو یہ بیگراؤنڈ میں چلتا رہے گا اسی طرح اس کو آپ آن رکھیں تاکہ آپ کا جو کام ہے آٹو سیونگ پہ خود بہت سیو ہوتا رہے یہ لینگویج یہاں سے بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو آپ کمیٹس میں ضرور بتائیے گا نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ